جب پہلے ہمارے حضرت جی مہمینہ ملزندہ اور ہمتنالے شہت من تھے تو سفر کرتے تھے ٹرین سے اور جب کہیں سفر میں جاتے تھے تو راستے میں اتنے اسٹیشن پڑھتے تھے وہاں لوگ آتے تھے حضرت جی کی گاڑی ٹھیڑتی تھی حضرت جی دعا فرماتے تھے کبھی کوئی نصیت کرتے تھے اور ہم نئے تبلیغ میں لگے تھے بلکل نیا اور حضرت کا سفر ہو گیا تو اسٹیشن پہ ہمارے سارے شہر کے ساتھ ہی آئے ہم بھی آگئے ملنے حضرت جی سے کیوں یہ کھڑکی پہ حضرت جی بیٹھے تھے یہ ہمارے شہر کے حضرت جی بیٹھے تھے یہ کھڑکی کے کنارے میں کھڑا ہو گیا آکے تو ہمارے حضرت جی صاحب بہت محبت کرتے ہیں ہم سو چھیڑ چھاڑ بھی کرتے رہتے ہیں تو مجھ سے یوں فرمایا اوہ میرے شہر کلیٹ فارم ٹکیٹ بھی لے کر آیا کی نہیں آیا اب چونکہ رنگماز تھا نہیں گلت جدگی سے نکل کے آیا تھا اسی رو میں آکے ہم نے کہہ دیا ہے کوئی مائی کلال یہاں اسٹیشن میں جو ہم سے پلیٹ فارم ٹکیٹ مانگ لے یہ بات سننی ہے ہمارے حضرت جی نے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں ہاں ہے اب تو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے اب تو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے آپ کو بس دین کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے دعوت اطاعت دعوت اطاعت کیا اطاعت 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 کا حیضہ ہو گیا تجھے اطاعت جانتا بھی نہیں کسے کہتے ہیں اطاعت جہاں پیارن سن لے ہو دعوت کی بات ہوگی اطاعت کی بات ہوگی دین کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس سب باتیں بتانے والا کوئی بچے ہی نہیں ہے ہمارے حضرت جی حضرت اللہ علیہ نے ایک تھنڈی آہ بھری اور بھر کیوں فرمایا ہاں میرے بیٹے آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے مائی کا علاج جہاں سے پلیٹ فارم کے ٹکیٹ مانگ لے لیکن یہ تو بتاں جب کل قیامت کے میدان میں یہ ریلوے والے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اللہ کی دربار میں تک کیا جواب دے گا پھر فرمایا حضرت جی نے عجیب بات فرمائیے عجیب بات فرمائی دوستو حضرت نے فرمایا ایک مسلمان کا حق ادا کرنے سے پہلے ایک کافر کا حق ادا کرو اس لیے کہ مسلمان کا حق لے کے مرے ہو تو اس کی ادائیگی تمہاری نیکیوں سے کر دی جائے گی لیکن کسی غیر ایمان والے کا کافر کا حق لے کے مرے ہو تو اس کو نیکیوں سے کوئی ضرورتی نہیں نیکیوں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں اب اس کی حق کی ادائیگی کیسی ہوگی کہا اس کے کفر و شرک کے گناہ لے کر تیرے نام آمان بڑھا لے جائیں گے تو دنیا میں حاجی صاحب رماضی صاحب تبلیغی صاحب مجاہی صاحب سب کہتا رہا اور قیامت میں تیرے نام آمان میں کفر و شرک کے گناہ ہوں گے تو عذاب بھی کفر و شرک کا ہوگا تیرے ساتھ میرے دوستوں اصل دین ہے دین دین ہے مجھے خارج کی دیگر موسیقی